اسلام کم سوڈنٹس میں ہوں آپ کے ساتھ بشتہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اے آئی او ایو اکیڈمی میں خوش آمدی کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ سوڈنٹ آج کی ویڈیو ہے فور تھرٹی وان سے ریلیٹڈ ریپورٹنگ اور یہ کچھ ایسی پویسٹنز میں لے گیا ہی ہوں جو آپ کے پیپر میں بار بار آتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے پویسٹنز لکھی ہوئے ہیں کائنڈلی آپ نے ان کو اچھے سے پریپیر کرنا ہے بیل نوٹیفکیشن آن کرنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے بچے کہ آپ اگر بیل نوٹیفکیشن آن نہیں کریں گے تو آنے والی ویڈیوز یا پھر نیکسٹ جو بھی میں اپ ڈیٹ دوں گی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ گوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو وہ پھر ویڈیو آپ لوگ میس کر دیں گے اور پھر بعد میں آپ لوگوں کو سارچ کرنا پاڑ جائے گا تو بجائے اس کی کہ آپ لوگ اتنی محنت کا ریسائرز کر رہے ہیں اگر آپ کو خود بخود ہی کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے اسے بیل نوٹیفکیشن آن لازمی کیا کریں اور ویڈیوز چلے گے تو اس کو لائک اور کمنٹ زور گیجے گا بچے یہ کوسٹنز آپ کے سامنے ہیں ان کو میں ریٹ نہیں کر رہی آپ لوگ ان کو اچھے سے ریٹ کر لیجئے گا اس کے بعد ان کے جو آنسز ہیں وہ آپ کی بک کے اندر موجود ہیں تھوڑا سا کومن سینس یوز کریں اور آنسر آپ کو اس کے آرام سے مل جائیں گے یہ جو بھی کوسٹنز ہیں جتنے بھی کوسٹنز ہیں یہ آپ کے پاسٹ پیپرز کو دیکھ کر گیس بنایا ہوا ہے میں نے اور ان کو اچھے سے آپ لوگ انہیں پریپیر کرنا ہے کوئی بھی ایسا کوسٹن نہیں ہے جو کہ آپ لوگ چوائس پر چھوڑ دیں کہ اس کو چلیں ہم نہیں کرتے تو بعد میں اس کو دیکھ لیں گے یا پھر یہ کرتے ہی نہیں ہے تو ایسا کچھ بھی آپ لوگوں نے ٹل سیدھا کام نہیں کرنا جتنے بھی کوسٹنز ہیں آپ کے پاس یہ سارے آپ نے لازمی پریپیر کرنے ہیں اور اگین بتا رہی ہوں کہ ان کی آنسر جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے آپ کی بک کے اندر سے بس تھوڑے سے ٹاپک کی ورڈنگ چینج ہوتی ہے اور باقی کوئی اشیو نہیں ہوتا آپ کی بک کے اندر سے آتے ہیں ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھ ٹاپک آپ کے شورٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کو آپ نے پھر پریپیر کرنا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سا آج کل انٹرنیٹ تو ہر جگہ ہاں میں ہر بچے کے پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ انٹرنیٹ سے ان ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ کونٹینٹ اکٹھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ آپ نے فائف کوشن سالف کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے فائف ہی کرنے ہیں ایسا نہیں کرنا کہ آپ کوئی بھی فائف کوشن کر لیں تین کر لیں نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے پانس آپ کو بولا ہوئے تو پانس ہی کرنے ہوتا ہے آپ کو آتا ہے یا نہیں آتا اس سے یہ کیا ہوگا کہ ایکزیمنر کے اوپر جو پیپر چیک کرے گا اس کے اوپر ایک اچھا سا آپ کا ایمپریشن بن جائے گا اور دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوشن غلط بھی لکھا ہوتا ہے تو اس کے نمبر بھی آپ کو مل جاتے ہیں یہ آپ کی لکھ پر ڈیپینٹ کرتا ہے تو آپ لوگوں نے کوشن کو چھوڑنا نہیں ہے لازمی کرنے ہیں اس سے ریلیٹڈ ایٹلیسٹ آپ کو یہ تو بچے پتا ہوگا کہ یہ کوشن ہے کہ اس بارے میں ٹھیک ہے تو آپ نے بس اسی سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا جائے آپ نے وہ لکھتے جانا ہے لیکن میں بار بار بول رہی ہوں کہ کوشن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے تھوڑا سا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے آپ کو دو کوشن آتے ہیں یا تین آتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے ایک کوشن آپ نے سٹارٹ میں لکھنا ہے ایک انڈ میں لکھنا ہے جو آپ کو بہت اچھی سے آتے ہیں اور باقی تین کوشن کو آپ نے میڈ میں ایڈجسٹ کرنا ہے یہ آپ کے پاس کوشن نمبر ٹویل جو ہے لاسٹ میں نوٹ سے ریلیٹڈ ہے اور یہ جو آپ کے پاس ٹوپک لکھے ہوئے ہیں سکس ٹوپک ہیں ویسے تو کسی بھی ٹوپک پہ آ سکتا ہے لیکن یہ موسٹ امپورٹن ٹوپک ہیں جو آپ لوگوں کو میں نے دے دی ہیں ان پہ آپ نے اچھے سے نوٹس پریپیر کرنے ہو بھی سکتا ہے کہ یہ لونگ قویسٹن میں آ جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نوٹس میں ہی آئے تو آپ نے اس کو پریپیر اس طرح سے کرنا ہے اگر تو یہ نوٹس میں آ جاتا ہے تو آپ لوگ نوٹس بھی لکھ سکیں اور اگر یہ لونگ قویسٹن مطلب پونٹی مارکس کا قویسٹن آ جائے تو بھی آپ اس کو اس طرح سے لکھ سکیں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حدا حافظ فی امان اللہ